نمسکار دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ایٹوئر مسائل جو ہوتے ہیں وہ نوملی کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹوئر مسائل دو ٹائپ کے ہیں ایک بی بی آر کیاٹگری کا مسائل ہے اور ایک کلو جنج میں استعمال ہونے والی مسائل ہے نوملی جو بی بی آر مسائل ہوتی ہے وہ ریڈار گائیڈڈ مسائل ہوتی ہے اور جو کلو جنج کی مسائل ہوتے ہیں وہ ہیٹ سیکر مسائل ہوتے ہیں پر ابھی مائیکہ جیسے کچھ آئر گائیڈڈ مسائل بھی بن چکی ہے جو کی آلموسٹ بی وی آر ان میں فائر کیے جا سکتے ہیں لیکن آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی پائلٹ ڈاک فائٹ کے دوران مسائل کو لانچ کرتا ہے تو وہ فائر کرنے سے پہلے ریڈار گائیڈڈ مسائل یا ہیٹ سکر مسائل کا نام نہیں بتاتے ہیں بلکہ وہ مسائل کو لانچ کرتے دوران فاکس ون فاکس ٹو یا فاکس ٹری کہتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں کہ ایئر ٹوئر مسائل نوملی کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں اور یہ جو فاکس ون فاکس ٹو اور فاکس ٹری والا سسٹم ہے اس کیا کیا راج ہے تو چلیئے دیر نہ کرتے ہوئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ابھی تک جتنے بھی ایئر ٹوئر مسائل ڈیولپ کیے گئے ہیں ان کو مینلی دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ایک ہے ریڈار گائیڈڈ مسائل اور دوسرا ہے انفریڈ مسائل یعنی کی آئیر گائیڈڈ مسائل ان میں سے ریڈار گائیڈ مسائل کی رینج زیادہ ہوتی ہے اور ان کو نوملی بی بی آر انگیجمنٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہیں پر انفریڈ گائیڈڈ یا ہیٹ سکر مسائل کی بات کرے تو ان کی رینج کم ہوتی ہے کیونکہ ہم زیادہ دوری سے ہیٹ سورس کو ڈیٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو مینلی کلوج رینج کی انگیجمنٹ کے دوران استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر جو ریڈار گائیڈڈ مسائل ہوتی ہے ان کی کام کرنے کی طریقے کو بیس کر کے ان کو بھی دو کیٹیگر میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ایک ہے سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ مسائل اور دوسرا ہے ایکٹیو ریڈار ہومنگ مسائل تو کل ملا کر آج کے دور میں جتنے بھی ایٹ ویڈ مسائل کا استعمال کیا جاتا ہے ان کی میکنیجم کو بیس کر کے تین کیٹیگر میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ ایکٹیو ریڈار ہومنگ اور آئیار ہومنگ یعنی کی ہیٹ سکر مسائل اب ہم سبھی ویرائیٹی کے مسائل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور آج کی دور میں جتنے بھی مسائل کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے سمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ مسائل کی بارے میں بات کرتے ہیں ان مسائل کی بات کرے تو یہ سب سے کومن ٹائپ کے ریڈار گرڈیڈ مسائل ہے ان مسائل میں خود کی گائیڈنس سسٹم موجود نہیں ہوتا ہے اور یہ اپنی گائیڈنس کے لیے اپنے پیرنٹ ایک راپٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں مطلب یہ مسائل اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے جو پات کو فالو کرتے ہیں اس پورے پات کو اس کی پیرنٹ ایک راپٹ کو اس مسائل کو دکھانا پڑتا ہے اور اس ٹائپ کے مسائل کو فوکس ون کیٹیگری کے مسائل کہا جاتا ہے نوملی یہ جو مسائل ہے ان کو بی وی آر مسائل کی یرلی ڈبلپینٹ سٹیج میں ڈبلپ کیا گیا تھا اور اس کیٹیگری کے اندر ایم فور فالکن ایم سیون سپیرو آر ٹوینٹی تھری آر ٹوینٹی سیون آر اور آر ٹھٹی تھری جیسے اور بھی کئی سارے مسائل ہیں لیکن ان مسائل کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم یہ تھا کہ ان مسائل کو فائر کرنے کے بعد اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے تک پیرنٹ ایک راپٹ کو اپنے ٹارگٹ کے اوپر لوگ کو بنائے رکھنا پڑتا ہے اب ایسے میں اگر مان لیجئے سامنے والا ایک راپٹ ہی آپ کے اوپر مسائل کو فائر کر دیتا ہے تو ایسے میں آپ سیدھے ریڈار لوگ کو بنائے ہوئے اس کی طرف نہیں بڑھ سکتے برنا دوسمن کی مسائل آکے سیدھے آپ کے موں پہ لگنا ہے چلی ایک اگزامپل دیتے ہیں جس سے آپ کو بی بی آر ڈاگ فائٹ سمجھنے میں تھوڑی آسان ہی ہوگی چلی اگر مان لیتے ہیں دو فائٹ ڈجٹ ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کے بیج اور ڈسٹنس سے بلگ بھگ ساٹھ کلومیٹر کے ہاں سپاس ہے اور اس ڈسٹنس سے دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر فاکسون کیٹگری کے مسائل کو فائر کرتے ہیں اب اس وقت ان کے پاس مسائل کو ایویٹ کرنے کے کئی طریقے ہیں سب سے پہلے وہ گوتا لگا کر ایک سو اسی ڈگری کا ٹرن لے کے بھاگ سکتے ہیں ایسا کرنے میں دوسمن کی مسائل کی انرجی کافی اتک بلیڈ ہو جائے گی لیکن ایسا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا ریڈار لوگ بھی دوسمن کے ایک راپٹ کے اوپر سے ٹوٹ جائے گا اور ہمارا مسائل اسے ہٹ نہیں کرے گا اب سیم لوجک دوسمن کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے دوسرا اوپسن یہ کہ ہم لیفٹ یا رائٹ موڑ سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارا الچیٹوڈ کو کم کر سکتے ہیں اور یہ سب کیوں کرتے ہیں اس پر ہم کسی الگ ویڈیو میں بات کریں گے لیکن لیفٹ یا رائٹ موڑنے سے بھی ریڈار لوگ ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ ریڈار سفائٹا جیٹ کی فرنٹ سیکشن میں موجود ہوتی ہے اور ان کی سر چینج لیمیٹیڈ ہوتی ہے کچھ ایک راپٹ کے لیے ایک سو بیس ڈگری ہو سکتا ہے کچھ کے لیے اسے ڈگری ہو سکتا ہے اور کچھ کے لیے ایک سو چالیس ڈگری تک بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم یہاں پہ مان لیتے ہیں کہ یہ ایک سو بیس ڈگری ہے اور اگر ہمیں فوکسون مسائل کو فار کرنا ہے تو ہمیں ان ایک سو بیس ڈگری کی کون سیکشن میں اپنے دوسمن کے ایک راپٹ کو رکھنا ہوگا اگر ہم زیادہ لیفٹ موڑ جائیں گے یا پھر رائٹ موڑ جائیں گے تو یہ ریڈار ان سے باہر ہو جائے گے جسے ہمارا مسائل ٹریک کھو دے گا اور بیکار ہو جائے گا اور ڈاک فیٹ کے دوران یہ کافی مسکل کام ہے کیونکہ جب آپ کی اوپر بھی مسائل فار ہوتا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ریڈار لوگ کو مینٹین کرنا کافی مسکل ہے اور اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کافی رسکی بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کی ریڈار کا سرچ چینج 120 ڈگری کے آس پاس ہے تو آپ کا گمبل لیمٹ پلس مائنس 60 ڈگری کا ہوگا یعنی کہ آپ لیپٹ میں یا رائٹ میں بس 60 ڈگری کے آس پاس سے مڑ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ ٹرن کریں گے تو ریڈار لوگ ٹوٹ جائے گا اور یہ بھی دوسمن کے اکراپٹ کی پوزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سیدھے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے یا پھر وہ بھی لیپٹ یا رائٹ ٹرن کر رہا ہے اسی وجہ سے اس ٹائپ کے مسائل کی ٹریسیو کافی کم ہوتا ہے اب یہ بومبر کے لیے افیکٹیو ہو سکتا ہے یا ان اکراپٹ کو مار گرانے کے لیے افیکٹیو ہو سکتا ہے جو کی پلٹ وار نہیں کر پائیں گے ایسے میں آپ کونسٹنٹ ریڈار لوگ کو وہاں پہ بنائے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر سامنے والا بھی آپ کے اوپر فائر کر سکتا ہے تو یہ صحیح اپسن نہیں ہے اسی وجہ سے ایکٹیو ریڈار رومنگ مسائل کو ڈیولپ کرنا شروع کیا گیا تھا اب ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ مسائل کی بات کرے تو ان میں خود کا ایک ریڈار موجود ہوتا ہے جو کی مسائل کو اپنے ٹارگٹ کی طرف لے جانے کیلئے گائیڈ کر سکتا ہے اور یہ فائر ان فگٹ ٹائپ کے مسائل ہوتا ہے یعنی کی لانچ کرنے کے بعد پیرنٹ ایک راپٹ کچھ بھی کرے اسے ان مسائل کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یعنی کی اگر ایک بار ان کو لاغ کر کے فائر کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پیرنٹ ایک راپٹ پوری طریقے سے فری ہوتا ہے اور یہ مسائل اپنے آپ ہی ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کر سکتا ہے اب جیسے کی اس سے پہلے ہم نے ایک ایک اگزامپل دیا تھا اس سیچویشن میں بھی ہمارے ایک راپٹ کے پاس پوری فلیکجیویٹی ہوتی ہے یعنی کی بھلے ہم کولڈ ہو جائے یعنی کی 180 ڈگری کا ٹرن لے کے بھاگ جائے پر مسائل اپنا لوک نہیں کھوتا ہے اور آج کی دور میں سبھی موڈن بی وی آر مسائل جیسے کی ایم رام آر سیونٹی سیون استر یا میٹیور مسائل جیسے سبھی مسائل اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں اور ان کو فوکس تری مسائل کہا جاتا ہے ان مسائل میں ایک دکت یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ریڈار ہوتا ہے وہ کافی چھوٹا ہوتا ہے جس وجہ سے ان کی رینج کم ہوتی ہے اور یہ لیمیٹیڈ ہوتے ہیں جس وجہ سے لمبی دوری سے ایک راپٹ ان کو جیمر کے ملد سے جیم کر سکتے ہیں اسی وجہ سے ان میں ان کی ریڈار کے علاوہ جی پی ایس انرشل گائیڈنٹ سسٹم اور میٹ کوز گائیڈنٹ سسٹم بھی استعمال کیا جاتا ہے جس میں مسائل کو اپنے ٹارگیٹ کے قریب جانے تک پیرنٹ ایک راپٹ گائیڈ کر سکتا ہے کسی آویک سے یا پھر کسی اور ریڈار کے ذریعے بھی گائیڈ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ مسائل تب تک سمی ایکٹیو موڈ میں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے جب تک یہ ایک راپٹ کے قریب نہ پہنچ جاتا ہے اور جیسی اپنے ٹارگیٹ ایک راپٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو یہ مسائل ایکٹیو ہو جاتا ہے یعنی کہ اپنے گائیڈنٹ سسٹم کی ملد سے مسائل ٹراک کرنا سرو کر دیتا ہے اب اس کو سرو سے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے مسائل کی افکٹیونیس تھوڑا ریڈیوس ہو جاتا ہے اب آخری میں آئر گائیڈڈ مسائل کی بات کرتے ہیں یعنی کہ انفریٹ گائیڈڈ یا ہیٹ سکر مسائل کی بارے میں بات کرتے ہیں یہ سب سے کومن ٹائپ کی مسائل ہوتی ہے جن کو عام طور پر کلوچ رینج کی ڈاک فیٹ کے دوران استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ریڈار کے بدلے ایک راپٹ کی ہیٹ سگنیچر کو فالو کرتے ہیں ایسے مسائل کو فاکس ٹو کیاڈگری کی مسائل کہا جاتا ہے ابھی کے دور میں آر سیونٹی تری ایم نائن ایک سائیڈ وائنڈر ایسرام جیسے مسائل اسی کیاڈگری کے مسائل میں آتے ہیں شروعاتی دور میں جب ان کو ڈیولپ کرنا شروع کیا گیا تھا تو یہ صرف ایک راپٹ کی ایکزاوست سے نکلنے والی ہیٹ سگنیچر کو ڈیٹیٹ کر پاتے تھے تو اسی کو فالو کرتے تھے لیکن جیسے جیسے ٹیکنوجی بہتر ہوتا گیا تو ان کو بھی اور بہتر بنا گیا اور آج کی موڈن ریک کی فاکس ٹو مسائل ایک راپٹ کی ہیٹ سگنیچر کو فرنٹ سے اور سائٹ سے بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ٹریک کر سکتے ہیں اب ان کو جب ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ کافی خطاناک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ یہ مسائل کافی منیوریبل ہوتے ہیں اور ہائی اور بور سائٹ کے ساتھ آنے والی فاکس ٹو مسائل کو فائر کرنے کے لیے ہمیں اپنے پلین کو ٹارگٹ کے ساتھ لائنڈ اپ کرنا بھی نہیں پڑتا ہے اور اگر دوسمن ہمارے بور سائٹ سے باہر بھی ہے جو کہ نوملی پلین کا فرنٹ سیکشن ہوتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے ریڈار کا ایک دائرہ ہوتا ہے ویسے ہی انفیٹ سنسر کا ایک دائرہ ہوتا ہے لیکن ہائی اور بور سائٹ کے ساتھ آنے والی مسائل کا دائرہ کافی بڑا ہوتا ہے جس کے اندر وہ کسی بھی ہیٹ سیکنیچر کو ٹریک کر سکتے ہیں اور ایسے میں جب ان کو ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹ کے ساتھ کپل کیا جاتا ہے تو ہم بس دوسمن کے ایک راب کی طرف دیکھ کر اس پر مسائل کو فائر کر سکتے ہیں اب ایسے مسائل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم تو اپنے فلیر کو ڈراب کیا جاتا ہے شروعاتی دور میں جو فلیر سے ہوتے تھے وہ پلین کی ایکزاؤس کے مقابلے کافی زیادہ ہیٹ کو جنریٹ کرتے تھے جس وجہ سے یہ مسائل پلین کو چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے لیکن ابھی اس کو اور بھی زیادہ ایکویریٹ کیا جا چکا ہے یعنی کہ ایک سپیسیفک رین سے اگر یہ زیادہ ہیٹ سیکنیچر کو کہیں پہ ریڈ کرتے ہیں تو اس کا پیچھا نہیں کرتے ہیں اسی لئے ابھی ہر ایک ایک راب کے لیے الگ الگ فلیرز کو بنایا جا رہا ہے جو کیونکہ انجن کی ہیٹ سیکنیچر کی برابری کی ہوتی ہے پر ابھی اس رام جسے مسائل میں انفیٹ سنسر کے ساتھ ساتھ ٹی وی کیمرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کی یہ ایکیوڈیٹلی پتہ لگا لیتے ہیں کہ فلیر کون سا تھا اور پلین کا اورجنل اگزاؤسٹ کون سا ہے تو یہ تھی ایڈ فیر مسائل کے بارے میں ایک چھوڑی سی ویڈیو آسا کرتا ہوں ویڈیو آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک اور سیر کرنا مت بھولے گا تو دوستوں ابھی کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جاہن بندے ماتر